بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نصلی على رسول کریم اما بعد محترم ناظرین کرام ایک صاحب ہے محمد شعب ان کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب کیا پالتو جانور کے مرنے پر جو جانور ہم گھر میں پال لیتے ہیں وہ اگر مر جائے تو ان کے مرنے پر انہا للہ و انہا علیہ راجعون پڑھ سکتے ہیں اس کے بارے میں ہماری رہنمائی فرمائیں علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ سب سے پہلے ہم یہ بات جان لے کہ انہا للہ و انہا علیہ راجعون کے یہ جو الفاظ ہے یہ کوئی پریشانی یا غم یا مصیبت کے وقت پڑھے جاتے ہیں جیسا کہ سورہ بقرہ کے اندر آیت نمبر 156 میں اس کا ذکر ہے اللذین اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انہا للہ و انہا علیہ راجعون کہ صبر کرنے والے وہ ہیں کہ جب ان کو کئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ صبر کرنے والے اور ایمان والے کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہم کو لوٹ کر کے جانا ہے تو یہ جو ہم پڑھتے ہیں یہ غم اور مصیبت اور پریشانی کے وقت اس کو پڑھتے ہیں اور ان کلمات کے اندر دعا اور استغفار کا پہلو بھی نہیں پایا جاتا بلکہ در حقیقت اس میں اس بات کا اظہار ہوتا ہے کہ ہم اللہ ہی کے لئے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہم سب کو لوٹ کر کے جانا ہے تو اگر گھر میں کوئی ہمارا پالتو جانور یا گھرے لو جانور جس کو ہم گھر میں رکھ رہے ہیں اس کا مر جائے تو اس جانور کے مرنے پر ہم افسوس کے طور پر پڑھ سکتے ہیں کیونکہ وہ بھی اللہ کے پاس گیا ہے مر کر کے ہم کو بھی جانا ہے تو ایک طرح سے غم اور پریشانی کے لیے ہوتا ہے اور جانور جب گھر میں پالتے ہیں تو اس سے محبت ہو ہی جاتی ہے تو اس میں بھی انسان کو غم ہوتا ہے پریشانی بھی ہوتی ہے تکلیف بھی ہوتی ہے جب انسان کسی کو پالتا ہے اس سے محبت ہو جاتی ہے جب وہ جاتا ہے رخصت ہوتا ہے تو انسان کو غم اور تکلیف ہوتی ہے تو اس پر اگر کوئی انہار اللہ بینہ رہی راجعون پڑھ لے تو جانور کے مرنے کے اوپر بھی پڑھ سکتے ہیں کیونکہ اس میں کوئی دعا یا استغفار کا پہلو اس کے اندر نہیں پایا جاتا فقط واللہ عالم